بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نقصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے آج تمام احباب کی جو ایک ہفتے کے اندر کمنٹس آئے ہوئی ہیں ان کے جواب دی جائیں گے انشاءاللہ چنانچہ بہت سے کمنٹس ہیں جن میں ایک صاحبہ ہے عرم خان ان کا سوار ہے السلام علیکم بھائی میرا نام حینہ ہے اس کے معنی کیسے ہیں بتا دیجئے میں نے پہلے بھی کمنٹس میں پوچھا تھا آپ نے اب تک نہیں بتایا پریز مجھے بتا دیجئے میرے نام حینہ کے معنی ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حینہ جو لفظ آپ نے پوچھا ہے حینہ یہ اس کے معنی آتے ہیں مہندی شادی کے موقع پر جو مہندی کی رسم ہوتی اس کو بھی حینہ کہتے ہیں تو حینہ کے معنی مہندی کیا آتے ہیں یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے ازان خان ان کا سوال ہے مدینہ نیم میں اپنی بیٹی کا رکھ سکتا ہوں اور ولید مہنہ نمغنہ صحیح ہے میری بیٹی اور بیٹے کے نام ہے پلیز جواب دے علیکم السلام ورحمت اللہ مدینہ مدینہ یہ شہر کو کہتے ہیں مدینہ ایک تو مدینہ منورہ کا نام ہے اور مدینہ کے عرب اس بان کے اعتبار سے معنی آتے ہیں شہر کے تو مدینہ نام رکھنا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے چونکہ یہ شہر کے اوپر نام ہے باقی مدینہ کی نسبت سے اگر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھتے ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ مناسب نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایک نام آپ نے پوچھا ہے ولید ولید یہ اچھا نام ہے ولید یہ صحابی کا نام ہے ولید بن مغیرہ یہ بہت بابرکت نام ہے یہ صحابی کا نام ہے یہ اچھا نام ہے دوسرا تیسا نام آپ نے پوچھا ہے مہنہ یا مغنہ یہ نام مہمل ہے ان کے معنی ہم کو کتابوں کے اندر نہیں مل سکے یہ نام یہ مہمل نام ہے ان کے بجائے کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں اچھے طریقے سے ایک صحابی محمد مطین کہ سوالے السلام علیکم کین وی کیپ ہادی ارد علونگ علیکم السلام ورحمت اللہ ہادی نام یہ صحیح ہے ہادی کے معنیاتے ہدایت والا رہنمائی کرنے والا تو ہادی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لقب ہے ہادی نام بہت اچھا ہے رکھ سکتے ہیں ارد جو نام ہے ارد یہ ہم کو کافی تلاش کے بعد نہیں مل پایا ہے اس کے برائے کوئی اچھے معنی والا ہم نام رکھ لے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے وردہ زہیر کہ سوالے السلام علیکم مفتی صاحب پلیز ام زفر کا میننگ بتا دیں علیکم السلام ورحمت اللہ ام زفر کے معنی آئیں گے زفر کی ماں ام کے معنی ماں کیا آتے ہیں اور زفر یہ صحابی کا نام ہے تو ام زفر کے معنی آئیں گے زفر کی ماں تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے اور یہ صحابیہ کا بھی نام ہے اس لئے نام رکھنا باعث مرکت ہے کوئی خلابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے حسنین حسین ان کا سوال ہے مفتی صاحب پلیز پلیز ہم بہت پریشان ہیں ہم نے نیم چینج کرنا ہے پلیز ہماری بات کا ریپلے دے دیا کریں پلیز رابیحہ ہا سے اور اسی طریقے سے نبیحہ اس میں دوہا آتی ہے تو پلیز بتا دو آپ نے ہمیں فزین اور سالار نیم کا بھی مطلب نہیں بتایا پلیز بتا دو دونوں ناموں کا کتنا الفاظ ہوتا ہے بتا دو پلیز پلیز اس میں جو نام آپ نے پوچھا ہے رابیحہ رابیحہ اس کے معنی دراصل آتے ہیں نفع حاصل کرنے والی کامیاب فائدے مند رابیحہ نام بہت اچھا ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں دوسرا نام آپ نے اس میں پوچھا ہے نبیحہ نبیحہ اس کے معنی آتے ہیں سمجھدار تو نبیحہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا نام ہے باقی اس میں دوہا جمع ہو رہی ہے ایک بڑیحہ ایک چھوٹیہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہم لکھ سکتے ہیں لکھنے میں کوئی بھاری نہیں ہے آسان ہے لکھ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے دونوں نام رکھتے ہیں اچھے ہیں نبیحہ بھی اور رابیحہ بھی دونوں نام ہم رکھ سکتے ہیں اور دو نام آپ نے پوچھے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی کمنٹس کیا تھا فزین ایک تو یہ آپ نے تلفز نہیں لکھا فزین لکھ رکھا ہے فزین یا فزائن یہ کوئی لفظ نہیں ہے محمل نام ہے فیضان اگر ہوتا ہے تو یہ فیضان نام تو صحیح ہے فیضان کے معنی آئیں گے فیض پہنچانے والا تو فیضان تو ہو سکتا ہے لیکن فزین جو نام آپ نے پوچھا ہے یہ محمل ہے یہ لم کو نہیں مل پایا ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے سالار سالار اس کے معنی آتے ہیں رہنما سردار افسر سالار نام اچھا ہی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے زبیدہ انیسہ کہ سوالے السلام علیکم آپ زرنب نام کے صحیح معنی بتائیے کیا زرنب العین نام رکھ سکتے ہیں فروم انڈیا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زرنب یہ نام رکھا جا سکتا ہے زرنب کے معنی آتے ہیں ایک خوشبو دار پودا ایک معنی اس کے آتے ہیں زافران کے اسی طریقے سے ایک معنی زرنب کیا آتے ہیں نیل گائے تو زرنب نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے کوئی خرابی نہیں یہ ہم رکھ سکتے ہیں اور زرنب العین زرنب العین سے بہتر یہ ہے کہ زرنب نام رکھیں آپ زرنب العین کے معنی پھر آئیں گے آنکھوں کی خوشبو آنکھوں کا خوشبو والا پودا تو یہ مناسب نہیں رہا زرنب عین رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہے ان کی آئیڈی ہے اردو پویٹری اسٹار اس سے ایک سوال ہے مفتی صاحب ارسن کا مطلب بتا دیجئے ارسن اس کے معنی دراصل آتے ہیں ارسنہ یا رسولو سے اگر اس کو مانتے ہیں تو اس کے معنی آتے ہیں نکیل باندھنا اور اس طریقے سے جانور کو چرنے کے لیے چھوڑ دینا اور جانور کا قبضے میں ہونا فرما بردار ہونا ارشان کے میننگ بتائیے ارشان کے معنی آتے ہیں آنسو یا خون کا ٹپکنا ارشان نام بھی معنی کے دبار زیادہ اچھا نہیں ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے صاحبہ ہے آئیشہ خان ارسنہ علیکم میرے کو بیٹی ہوئی ہے پچیس اکٹوبر میں آر لیٹر سے اینڈ ٹی سے نام چاہیے تھا روا تنظیم رکھ سکتے ہیں کیا پلیز آپ سریشت کرو علیکم السلام ورحمت اللہ آر لیٹر سے یا ٹی لیٹر سے آپ کو نام چاہیے میں نے اس کو پر مستقل ویڈو بنا رکھی ہے آپ میرے چینل کھول کر کے پیرے لیشٹ میں جائیے پیرے لیشٹ کے اندر اے ٹو زیڈ بوئے اینڈ گرل لیمز اس نام کے پیرے لیشٹ بنی ہوئی ہے اس میں اے سے لے کر زیڈ تک تمام الفابیٹ سے تمام لیٹر سے لڑکوں لڑکیوں کے نام موجود ہیں وہاں پر آپ آر اور ٹی لیٹر کے نام دیکھ سکتی ہیں وہاں پر موجود ہے اس میں آپ کو مل جائیں گے اس طریقے سے ایک صاحب ہے عیسیٰ خان کا سوال ایمان نیم کے میننگ بتائیے ایمان کے معنی آتے ہیں تصدیق کرنا یقین کرنا یہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن عام طور پر ہمارے بزرگ ایمان نام رکھنے کو منع کرتے ہیں چونکہ ایمان نام کے رکھنے میں یہ بدفالی کا اندیشہ ہوتا ہے جیسے کوئی کہتا ہے بھئی ایمان گھر میں ہے وہ اگر یہاں پر نہیں کہیں گیا ہوا ہو تو کہیں گے بھئی ایمان یہاں نہیں ہے ایمان گھر میں نہیں ہے تو ایک طرح سے بدفالی اس سے لی جاتی ہے کہ ایمان گھر کے اندر نہیں ہے حالانکہ ایمان کو ہونا چاہیے تو اس سے دوسرے ایک بدفالی کا اندیشہ ہے اس لیے ہمارے علمان و بزرگوں نے یہ نام رکھنے کو منع کیا ہے ایک صاحب اختر رضا خان اسی طریقے سے ایک صاحب محمد ناصر ان کا سوال ہے امائلہ کا مطلب بتا دیجئے امائلہ یہ امائل کی تثنیہ ہے اور امائل کہتے ہیں سردار رؤساء وہ لوگ جو برابر اور مماثل ہو صفات کے اندر تو امائلہ کے معنی آئیں گے رئیس اور سردار اور اسی طریقے سے مماثل اور برابر عورت تو امائلہ نام بھی دکھ سکتے لیکن زیادہ کوئی اچھے معنی اس کے نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے اسرہ بیغم اسوالے سلام علیکم سر نوحہ اس کے معنی کیا ہے میری بھانجی کے پورا نام نوحہ آئیشہ ہے پریز اس کے معنی بتا دیجئے علیکم السلام و رحمت اللہ نوحہ یہ قرآن کریم کے اندر جو آتا ہے اس کے نوحہ کے معنی آتے ہیں اقل مند ہوشیار تو اقل مند سمجھدار اس کے معنی اچھے ہیں یہ نوحہ آئیشہ یہ نام دونوں معنی ملا کر کے بہت اچھا نام ہے یہ اچھے رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ایک آئیڈی ہے بولی وڈ سونگس اس سے سوال ہے آتیا نیم کے معنی کیا ہے آتیا اگر یہ حمزہ کے ساتھ ہو آتیا تو اس کے معنی آئیں گے آنے والی اور اگر آئین کے ساتھ ہو آتیا تو اس کے معنی آئیں گے آتیا دینے والی اور عطا کرنے والی تو یہ آتیا نام دونوں طرح سے رکھ سکتے ہیں اسے طریقے سے ایک صاحبہ ہیں ازفر جان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب محمودہ نام کیسا ہے اگر یہ نام ٹھیک ہے تو اس نام کا مطلب بتائے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی محمودہ اس کے معنی آئیں گے پسندیدہ امدہ قابل تعریف تو محمودہ اچھا نامیں یہ رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہے نیبہ شیخ اس وآلہ السلام علیکم نیبہ نام کیسا ہے لڑکی کے لئے میننگ بتا دیجئے پلیز نیبہ نام رکھ سکتے ہیں کیا علیکم السلام ورحمت اللہ جو نیبہ آپ نے پوچھا ہے نیبہ نام یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے اس کا تلفز آپ کو ادا کرنے میں غلطی ہو گئی یہ نیبہ نہیں ہوتا ہے بلکہ نبہ ہوتا ہے جو قرآن کریم کی ایک صورت کرام ہے سورہ نبہ تو نبہ کے معنی آتے ہیں خبر یعنی نبہ العظیم قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا تھا بڑی خبر ہے یعنی قیامت کے بارے میں اس کا ذکر ہے تو نیبہ نہیں ہوتا نیبہ لفظ ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے یہ ایک محمد لفظ ہے نبہ اصل ہوتا ہے نبہ کے معنی خبر کے آتے ہیں یہ نم رکھ تو سکتے ہیں لیکن زیادہ مناسب نہیں ہے کیونکہ زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں ہے اسے طریقے سے ایک صاحب ہے ریاض احمد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میرا نام ریاض الدین ہے میں اپنا نام کے معنی جاننا چاہتا ہوں علیکم السلام ورحمت اللہ ریاض الدین ریاض اس کے معنی آتے ہیں باغ باغیچا اور کیاری تو ریاض الدین کے معنی ہے دین کا باغیچا دین کا باغ دین کی کیاری ہے تو ریاض الدین نام اچھا ہے آپ کا بہت اچھا نام ہے یہ کوئی خراب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے آہل رضا کہ سوال ہے السلام علیکم میرے بیٹے کا نام آہل ہے پلیس بتائیے یہ نام اچھا ہے یا چینج کر لینا بہتر ہے پلیس ضرور بتائیے میں بہت پریشان ہوں علیکم السلام ورحمت اللہ آہل اس کے دراصل ایک معنی تو آتے ہیں پالتو اور گھریلو جانور اور ایک معنی آہل کے آتے ہیں کمبے والا فیملی والا خاندان والا تو دوسرے معنی کے اعتباسی نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ دوسرے معنی اس کے زیادہ بلے نہیں ہے وہ صحیح ہے اسی طریقے سے ایک صاحب سمد خان تو سوال ہے شنائع نام کا مطلب کیا ہے مفتی صاحب شنائع جو بڑے شین سے ہے یہ ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے کافی تلاش کے باوجود سنائع سا کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے مناتے ہیں سامنے کے دانت جو سامنے کے چار دانت ہوتے ہیں اس کو سنائع کہتے ہیں باقی شنائع بڑے شین سے ہم کو نہیں مل پایا اسی طریقے سے ایک صاحب ہے سلمان شیخ کہ سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب آئیرہ نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں یا نہیں اور اس نام کا مطلب کیا ہے علیکم السلام آئیرہ نام صحیح نہیں ہے چونکہ آئیرہ آئین کے ساتھ اگر اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے مناائیں گے حیران پریشان بھینگی آئیرہ نام مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے حووہ اشرف سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب آفرین نام کا مطلب بتائیے پلیز علیکم السلام ورحمت اللہ آفرین آفرین کے مناائیں گے مرحبہ شاباش یہ آتا ہے داد دینے کے لئے دیسے کسی بات پر شاباشی دی جاتی ہے اس کے لئے آتا ہے آفرین مرحبہ خوش آمدید اور داد دینے کے لئے یہ رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے ایک صاحبہ ندیم حاشمی سوال ہے سادیا نام کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر اس بتائیے یہ نام رکھنا صحیح ہے سادیا نام یہ اچھا ہے سادیا کے مناائیں گے نیک بخت یہ نام رکھنا بہت اچھا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اچھا نام ہے اسے طریقے سے ایک صاحبہ ہے شمائلہ سکلز سوال ہے حرمین فاطمہ کے بارے میں بتائیے اور بھائی میں نے آپ سے حرم فاطمہ نام کے بارے میں پوچھا تھا حرم اور حرمین حرمین کے معنی حرمین شریفین جو مکہ کے اندر حرمین شریفین اس کو کہتے ہیں اور حرمین یہ محترم جگہ کو کہتے ہیں اسے طریقے سے حرم حرم بھی محترم جگہ کو کہتے ہیں تو یہ نام رکھا نہ سکتا ہے کوئی خرابی نہیں ہے اسے طریقے سے ایک صاحبہ شکیل اختر ان کا سوال ہے میری بیٹی کا نام جائشہ ہے ذرا آپ اس نام پر روشنی ڈالیئے کیا یہ نام صحیح ہے رکھا گیا ہے کیا نہیں جائشہ اس کے معنی اثر آتے ہیں جوش مارنے والی اور جائشہ کے ایک معنی آتے ہیں بزدل کے تو جائشہ نام یہ معنی کے طبع سے مناسب نہیں ہے اس لئے جائشہ کے بجائے اب آئیشہ نام رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے نیہا ان کا سوال ہے نیہا اس نام کا میننگ کیا ہے اور یہ نام رکھ سکتے ہیں پھر اس بتا دیں نیہا یہ نون کی ہی سے زیر کے ساتھ یہ ایک اوزار کو کہتے ہیں نیہا کے معنی ایک اوزار جس کے دریئے سے کچھ چھیلہ وغیرہ جاتا ہے اس کو اوزار کو یہ نیہا کہتے ہیں تو یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ شیخ نواز رسول علیہ السلام علیکم مفتی صاحب امیزہ نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ امیزہ نام کافی تلاش کے باوجود ہم کو یہ مل نہیں پایا ہے اس لئے نام رکھنے مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے ان کا سوال ہے اسلام علیکم حضرت عربیہ نام رکھ سکتے ہیں کیا علیکم السلام ورحمت اللہ عربیہ کے دراصل معنی آتے ہیں عرب والی اور عربیہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن یہ ان کے لئے زیادہ مناسب ہے جو عرب کے رہنے والے ہو تو وہ عربیہ لگا سکتے ہیں لیکن یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے عارضو شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم بھائی آپ نے ابھی تک عزلان اور عزرہ کی میلنگ نہیں بتائیں پلیز بتا دیں علیکم السلام ورحمت اللہ پچھلے کمنٹ بوکس میں دو کمنٹ بوکس اس سے پہلے میں نے اس میں آپ کیا جواب دے دیا تھا لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہے عزلان یہ ذال کے ساتھ ترکی زبان میں اس کے معنی شیر کے اور بہادر کے آتے ہیں باقی اردو عربی فارسی لکشری میں ہم کو نہیں مل پایا ہے تو ترکی زبان کے اعتبار سے جو عزلان نام ہے وہ ہم رکھ سکتے ہیں شیر کے بہادر کے معنی میں اور عزرہ نام عزرہ کے معنی آتے ہیں کمواری باکرا تو کمواری لڑکی یہ عزرہ نام کے معنی آتے ہیں یہ رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ یاسین اس وآلہ السلام علیکم ام اصنت نام کے میننگ کیسا ہے وآلہ السلام ورحمت اللہ ام اصنت یہ اصنت ناموں کو کافی تلاش کے بارے تو نہیں مل پایا ہے یہ محمل نام معلوم ہوتا ہے اس طریقے سے صاحبہ رخصانہ جمع دار یہ سوال ہے میرہ نام رکھ سکتے ہیں میرہ یہ میر کی تثنیہ ہے اور میر کے معنی آتے ہیں سردار اور اس طریقے سے چودھری رہنوما اس طریقے سے میرہ کے بھی آئیں گے سردارنی اور چودھرن تو یہ میرہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن چونکہ عام طور پر یہ میرہ نام یہ غیر مسلموں بھی رکھا جاتا ہے اس لئے میرہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اس کے برائے کوئی اچھے معنی نام رکھ لیں اس طریقے سے ایک صاحبہ ہے ہینہ کوثر سوال ہے اسیرہ نیم کا کیا مطلب ہے پریز بتائیے اسیرہ کے معنی آئیں گے قیدی قیدی عورت اسیرہ نام کے معنی بلکل مناسب نہیں ہے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے اس طریقے سے ایک صاحب ہے علی 29 کا سوال ہے ایبہ نیم کے میننگ کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں ایبہ اس کے معنی آتے ہیں انکار کرنا اور منع کرنا تو ایبہ نام کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے علی انہی کا سوال ہے علیانہ یا الوینہ نام کیسا ہے علیانہ اس کے معنی تو آتے ہیں بلند کے باقی الوینہ جو نام آپ نے پوچھا ہے الوینہ نام ہے ہم کو کافی تلاش کے بارے نہیں مل پایا ہے یہ محمد نام معلوم ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک صاحب آئے شائلہ نمرین سوال ہے السلام علیکم بلیز یہ نام کیسا ہے سوہیرہ سحرین علیکم السلام رحمت اللہ سوہیرہ یہ ساہیرہ کی تصغیر ہے اور سوہیرہ کے معنی آئیں گے تھوڑا جاگنے والی سوہیرہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اور ایک نام ہے سحرین سحرین اس کے ایک معنی تو آتے ہیں جادو کرنے والی اور ایک معنی اس کے آتے ہیں صبح کے صبح کے وقت کے تو سحرین دوسرے معنی کے اعتبار سے صبح کے معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے وردہ زہیر اسوالے السلام علیکم مفتی صاحب میری بیٹی کا نام میرال ہے یہ نام ٹھیک ہے یا نہیں چینج کر دیا جائے اور اس کا کیا مطلب ہے علیکم السلام ورحمت اللہ میرال نام ہم کوئی تلاش کے بارے تو نہیں مل پایا ہے یہ نام مناسب نہیں ہے اگر آسانی سے چینج ہو جائے تو آپ چینج کر دیجئے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے نیدہ خان ان کا سوار السلام علیکم مفتی صاحب میں اپنی بیٹی کا نام اشمیرہ رکھنا چاہتی ہوں مجھے یہ نام بہت پسند ہے کیا میں یہ نام رکھ سکتی ہوں پھر یہ ضرور بتائیے علیکم السلام ورحمت اللہ اشمیرہ لفظ یہ ہم کو اردو عربی فارسی ڈکشری میں کافی تلاش کے بارے تو نہیں مل پایا ہے یہ محمل نام معلوم ہوتا ہے کسی دوسری زبان کو تو ہم کو معلوم نہیں ہے باقی یہ جو ہمارے یہاں کی متدابل زبانیں ان میں ہم کو نہیں مل پایا ہے اس لئے یہ مناسب نہیں ہے اس طریقے سے ایک صاحبہ ہے امریتہ بروین ان کا سوال ہے اس سنارہ کا مطلب کیا ہوگا اردو میں اس سنارہ یہ لفظ ہم کو کافی تلاش کے بارے نہیں مل پا ہے محمل معلوم ہوتا ہے اس طریقے سے صاحبہ اسد رائین ان کا سوال ہے چھت پر یا گھر کے آنگن میں یا پیچھوالے انار کا پودہ لگانا کیسا ہے انار کا پودہ ہم کہیں بھی لگا سکتے ہیں چھت پر لگا سکتے ہیں گھر پر لگا سکتے ہیں گھر کے پیچھے لگا سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے انار کے پودے لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک آئی ڈی ہے بولی وڈ سونگز اس سے سوال ہے نیہا اور نیشا اور سانیا ریدا نیم کے معنی بتائیے نیہا اس کے معنی ہندی زبان کے اعتبار سے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں پیاری خوبصورت اور اسی طریقے سے محبت کے معنی بھی آتا ہے تو نیہا نام ہندی معنی کے اعتبار سے جو رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے نیشا ایک نیشا اس کے معنی اعتبار اعتماد یقین تو یہ نیشا نام معنی کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے رکھ سکتے ہیں اچھا ہے ایک نام پوچھا ہے سانیا سانیا اس کے معنی آتے ہیں دوسرا سانیا نام کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہے یہ رکھت ہو جا سکتا ہے لیکن چونکہ معنی اتنے اچھے نہیں ہے اور اسی طریقے سے کپڑے کے آتے ہیں تو ریدہ نام میں کوئی خوابی نہیں ہے کہ ریدہ نام یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے عماد الدین احمد شاون قصوال السلام علیکم افتی صاحب نحوہ نوال یہ نیمز کیا ہم گرلز کے لئے رکھ سکتے ہیں نزالیہ کا مطلب آپ نے کہا تھا عبرانی زبان سے ہے کیا نام مسلمانوں کو رکھ سکتے ہیں علیکم السلام و رحمت اللہ میرا نام پوچھا ہے آپ نے نحوہ نحوہ نام تو ہم کو کافی تلاش کے بعد نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے نوال نوال کے معنی آتے ہیں آتی یا تحفہ تو نوال نہ مچھا ہی رکھ سکتے ہیں ایک نوال میں پوچھا ہے نزالیہ نزالیہ اس کے معنی عبرانی زبان کے اندر اللہ کا تحفہ دے رکھا ہے تو عبرانی زبان کے اعتبار سے نام رکھ رہا سکتا ہے باقی اردو عربی فاسدیکشری میں یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے مطلب کیا ہے یہ نام لڑکے کا رکھ سکتے ہیں کیا علیکم السلام ورحمت اللہ اشحب اشحب نام رکھ رہا سکتا ہے اشحب کے معنی آتے ہیں وہ گھوڑا جس کے سفید بال کالے بالوں کے اوپر غالب ہو جس کو بھورا بھی کہا جاتا ہے تو بھورا گھوڑا یا بھوری چیز اسی طریقے سے شیر کو بھی کہتے ہیں بھورا شیر اس کو بھی کہتے ہیں ایک معنی اشحب کے آتے ہیں مشکل کام اشحب نام پہلے معنی کے اعتبار سے رکھا دا سکتا ہے کوئی خراب نہیں ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے احشم احشم یہ حشم احشم سے اس کے معنی اصل آتے ہیں بہت زیادہ شرمانے والا اس میں تفضیل کا سیغہ ہے اور منقبض ہونا اور شرمانا احشم کے معنی آئیں گے بہت زیادہ شرمانے والا تو احشم نام بھی رکھا دا سکتا ہے کوئی خراب نہیں ہے اسے طریقے سے ایک صاحب ہے سمیع اللہ محمد ان کا سوال ہے محمد عماد نام رکھ سکتے ہیں اس کا معنی کیا ہے عماد نام رکھ رکھ سکتا ہے عماد کے معنی آتے ہیں ستون سہارے کی چیز عماد نام میں کوئی خراب نہیں اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں اسے طریقے سے ایک صاحب ہے کیڑی زیرو ٹین کا سوال ہے السلام علیکم جناب علیشہ نام صحیح ہے کیا علیشہ کے بدلے علیشہ نام رکھ سکتے ہیں دونوں میں کون سا صحیح نام ہوگا برائے مہربانی بتائیے گا علیکم السلام ورحمت اللہ علیشہ آپ نے لکھا ہے پہلا علیشہ یا علیشہ اس میں علیشہ نام تو صحیح ہے لیکن یہ لڑکیاں کا ہوتا ہے علیشہ اس کے معنی آتے ہیں بلند بادشاہ تو یہ نام لڑکیاں کا رکھ رہے گا لڑکی کے لئے مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے آمیر احمد ان کا سوال ہے عنادیہ کا مطلب کیا ہے عنادیہ یہ عناد سے آتا ہے اور عناد کے معنی آتا ہے سرکش عنادیہ کے معنی آتا ہے سرکشی کرنے والی مناسب نہیں ہے بلکل یہ اچھے معنی آتا ہے اسی طریقے سے ایک صاحب میان عثمان کہ سوال ہے نور حرم نام کا میننگ نور حرم کے معنی آئیں گے حرم کا نور حرم کی روشنی یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خراب نہیں ہے ایک صاحب زین المصرفین کہ سوال ہے زین المصرفین کے معنی کیا ہوں گے بتا دیجئے زین المصرفین اس کے معنی آئیں گے مصرفین دراصل کہتے ہیں ان اللہ حب المصرفین قرآن کے اندر آتا ہے مصرفین مصرفین کے معنی آتا ہے اسراف کرنے والے حد سے بڑھنے والے تو اسراف کرنے والوں کی زینت حد سے بڑھنے والوں کی زینت اور مصرفین راپ زبر کے ساتھ اسراف کیے ہوئے لوگوں کی زینت تو یہ مصرفین تو مانا زیادہ مناسب نہیں ہے باقی زین نہ مچائے زین صرف رکھ سکتے ہیں زین کے مناتے ہیں خوبصورتی کے زیب و زینت کے اور اسی طریقے سے ایک صاحب حسیب ان کا سوال ہے زیشما کا مطلب کیا ہے زیشما آپ نے پوچھا یہ ہم کو کافی تلاش کے بارے نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے نیبا شیخ کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب آنش نام کیسا ہے میننگ بتا دیجئے پلیز علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آنش اس کے مناتے ہیں لڑائی میں مقابلہ کرنا مفاخرت کرنا تو یہ مقابلہ کرنے کے مناتے ہیں آنش مقابلہ کرنے والا اور مفاخرت کرنے والا تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ امانت خان کا سوال ہے السلام علیکم حضرت جناب آہان نام کیسا ہے اس کے کیا میننگ ہے پلیز ویڈیو میں جواب دینے کی مہربانی کیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ آہان اس کی میں نے ایک مستقل ویڈیو بنا رکھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آہان نام کے معنی زیادہ مناسب نہیں ہے چونکہ آہانہ یحین احانتن اس کے معنی آتے ہیں ظلیل کرنا اسی طریقے سے احانت کرنا رسوا کرنا آہان نام بلکل مناسب نہیں ہے ایک صاحب شوکہ تلین کا سوال ہے اشنور فاطمہ نام کیا رکھ سکتے ہیں اشنور نام ہم کو کافی دلاشت کے بارے نہیں مل پایا ہے فاطمہ صریف لاب لگا سکتے ہیں صریف فاطمہ نام رکھ سکتے ہیں یا نور فاطمہ رکھ سکتے ہیں لیکن اشنور لگا کر کے ہم کو نہیں مل پایا ہے اسی طریقے سے ایک صاحب آزاد ترغل ان کا سوال ہے اجین یا اجائن نام کا مطلب کیا ہے یہ ہم کو کافی دلاشت کے بارے نہیں مل پایا محمد معلوم ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے حافظ دلشاد ان کا سوال ہے اسیلہ کے معنی کیا ہے اسیلہ یا قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے بکراتن بولتے ہیں صبح کو اور اسیلہ بولتے ہیں شام کو تو اسیلہ کہتے ہیں شام کے وقت کو اسیلہ نام رکھتے ہو سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے اس پروین سوالے السلام علیکم مفتی صاحب میری امی خواب میں گوشت دیکھی اور میرے چاچو میری امی کو گوشت بہت سارا لاکے دیئے ہیں اس کی کیا تعبیر ہے پلیز بریپلے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں گوشت دیکھنے کی تعبیر الگ الگ ہوتی ہے خواب میں کچھا گوشت کا معاملہ اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے اور آپ کا جو سوال ہے وہ کچھے گوشت کا ہی ہے خواب کے اندر کچھا گوشت دیکھنا اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ ہم کو مال جو ملے گا وہ تھوڑی پریشانی اور مشقت کے ساتھ ملے گا یعنی مال ہم کو حاصل ہوگا لیکن مشقت اور پریشانی سے حاصل ہوگا اور گوشت کی خرید و فروخت خواب کے اندر یہ غم اور پریشانی کی دلیل ہوا کرتی ہے باقی اگر اس طرح کوئی خواب ہم دیکھیں تو اس کے بارے میں ہمیں تعلیم یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی برا خواب اگر ہم کوئی دیکھیں اٹھنے کے بعد اپنی بائیں جانب تین مرتبہ تھو 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 تھکار دے اور اعوذ باللہ من الشیطان غجیم یہ پڑھ کر کے تین مرتبہ تھو تھکار دے اور اس خواب کے اللہ سے پنا چاہے کہ اللہ یہ جو میں نے خواب دیکھا اس کی برائی سے ہماری حفاظت فرما تو یہ عمل ہم کو کرنا چاہیے اور کسی سے خواب کو بیان نہ کریں تو انشاءاللہ جو اس کی بری تعبیر ہوگی برا اثر ہوگا وہ ہمارے اوپر نہیں پڑے گا تو یہ خواب کی تعبیر کسی طرح میں یہ مسئلہ ہے تو یہ آپ کے سوالوں کے جواب میں نے جو محفوظ کیے تھی آپ کی کمنٹس آپ کے سوال ان کے جواب اس میں دیے گئے ہیں باقی جن لوگوں کے سوال نہیں آئے ہیں وہ بعد میں کمنٹس کر دیں انشاءاللہ ان کے سوالوں کے جواب بعد میں دے دیے جائیں گے فقط واللہ حوالم